آج صبح سے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر دوستو پی ایس ایل کے نائیتھ ایڈیشن کو لے کر اس کے ڈرافٹنگ پروسس کو لے کر یا ڈرافٹنگ ڈے کو لے کر بہت زیادہ خبریں ہیں مطلب باکیاروں کے گردش میں ہیں گرم خبریں ہیں اور کوئی ایکسائٹڈ ہے دو نام بھی بیچ میں ان ہو گئے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں مطلب اچھلکود کر رہے ہیں دو نام کون سے ہیں گلین میکسویل ڈیویڈ وارنر جی ہاں آسٹریلیا کے مار دھارڈ سے بھرپور بیٹسمن ان دونوں کا نام بھی پی ایس ایل کے ڈرافٹس کے لیے لیا جا رہا ہے پی ایس ایل کے نائیتھ ایڈیشن کے لیے لیا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ اس پٹیکلر ٹائم میں ان دونوں سے اور باقی پلیئرز سے ریلیٹڈ چل کیا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈرافٹنگ کی ڈیٹ ہے وہ ہے چودہ دسمبر تو چودہ دسمبر سے پہلے پہلے جتنے بھی پلیئرز ہیں انہیں اپنی اویلیبیلیٹی کنفرم کرنی پڑے گی پانچ پلیئرز نے کر دی ہے جو کہ اس ڈرافٹنگ کا اس منتھ میں مطلب جو کمنگ منتھ ہے اس میں اس کا پارٹ بنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیم ان کو لیتی ہے نہیں لیتی وہ پلیئرز آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈیویڈ وارنر اور گلین میکسویل والا یہ بات ہے نا دیکھیں ان کے بارے میں ایک چیز تو پہلے ہی میں آپ کو کٹیگوریکلی کلیئر کر دوں کہ ان دونوں کے نام رومرز ہیں مطلب یہ کنفرم کوئی نیوز نہیں ہے نہ میکسویل نے اس بارے میں کوئی بیان دیا نہ ڈیویڈ وارنر نے دیا کہ وہ پی ایس ایل کے نائنٹھ ایڈیشن کا پارٹ بنیں گے نہیں بنیں گے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کیونکہ پہلے یہ اپنی رضا مندی ظاہر کریں گے دونوں اس کے بعد یہ ڈرافٹنگ کا پارٹ بنیں گے اس کے بعد ڈرافٹنگ میں ان کو کوئی فرینچائز لیتی ہے نہیں لیتی وہ پھر بات کی کانی ہے وہ سٹیپ نمبر تھری ہے پہلے تو ان دونوں کی رضا مندی تو آ جائے نا تو رضا مندی سے الیٹڈ ابھی تک کچھ سامنے آئے کوئی نہیں وہ لوگوں نے اور میڈیا والوں نے اپنی طرف سے خبریں انٹ چلانی شروع کر دی اور سوشل میڈیا ایک دم سے گرم ہو گیا کہ شاید گلین میکسویل اور ڈیویڈ وارنر بھی پارٹ بن جائیں دیکھیں پارٹ بن سکتے ہیں ان کی رضا مندی ہو ان کے پاس ونڈو ہو اس پٹیکولر ٹائم میں جب پی ایس ایل چل رہا ہوگا اس ونڈو میں کرکٹ کھیلنے کی تو پھر تو وہ دیفنیٹلی پارٹ بن سکتے ہیں پلس وہ پیسے پوسوں کا بھی آپ کو بتایا چکر ڈالتے ہیں نا کتنے آپ پے کر رہے ہیں فرنچائز ان کو کھلانے شلانے کی تو ابھی تک گلین میکسویل اور ڈیویڈ وارنر سے ریلیٹڈ کنفرم نیوز نہیں ہے کہ وہ پی ایس ایل کے نائن تھ اڈیشن کا پارٹ بنیں گے وہ سوشل میڈیا پر کسی نے اڑائی ہوائی اور سارے ہی اس ہوائی کے ساتھ ہوگے کسی نے یہ بھی نہیں چیک کیا کہ چلو ان کے جا کر گلین میکسویل کے ڈیویڈ وارنر کے سوشل میڈیا پر دیکھ لوں ان دونوں نے کوئی اس قسم کی بات کی یا نہیں کی تو یہاں پر ایک چیز تو آپ کو کٹیگوریکلی کلیر کر دوں کہ بھئیہ ان دونوں میں سے ابھی تک پی ایس ایل کے نائن تھ اڈیشن کا کنفرم پارٹ کوئی بھی نہیں بنا نا میکسویل نا وارنر اب وہ بتاتا ہوں جو کنفرم بن سکتے ہیں پارٹ یعنی کہ وہ پانچ پلیئرز جنہوں نے اپنی اویلیبیلٹی پی سی بی کو پی ایس ایل کی جو منجمنٹ ہے اس کو دے دی ہے اور وہ ڈرافٹنگ کا پارٹ ہوں گے چودہ دسمبر کو اس میں جیمز ونس ہیں انگلینڈ کے ڈیویڈ ملان ہیں انگلینڈ کے حضرت اللہ ززائی ہیں افغانستان کے شکیب الحسن ہیں بنگلہ دیش کے اور وانڈر ڈوسان ہیں ساؤتھ ایفریقہ کے یہ پانچ پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی جو اویلیبیلٹی ہے نا وہ کنفرم کر دی ہے اور یہ ان میں سے مجھے لگ رہا ہے آلموسٹ یہ سارے ہی ٹھٹھا قسم کے کولاڑے پلیئر ہیں کولاڑے بیٹرز ہیں شکیب تو آل راؤنڈر بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان پانچ کے نا کسی نہ کسی فرینچائز میں ان کا جیک لگ جانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا امپیکٹفل پلیئر ہیں ٹی ٹورٹی سے ریلیٹیڈ وانڈر دوسان تو مطلب وہ تو اوڈی اے کرکٹ میں بھی اخیر ہے نا نوابی آپ نے ریسنلی ان کی پرفارمنسز دیکھ لی ہیں ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم میں تو نمبر تین کے اوپر کھیلتے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگانے ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم میں اوڈی اے کرکٹ میں نمبر تین پر آتے ہیں دوسان تو اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کتنا امپیکٹ کا پلیئر ہے باقی سارے بھی اپنی اپنی جگہوں کی اوپر بہترین قسم کے پلیئرز ہیں تو ان پانچ کے نام کنفرم ہے ڈرافٹنگ کے لیے اور ان کو پک اینڈ چوز فرنچائز کرے گی وہ چودہ دسمبر کو دیکھا جائے گا اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر جو چینجز ہوئی ہیں وہ بھی مارل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اماد کراچی کنگز چھوڑ چکے ہیں وہ اسلامباد یونیٹڈ میں جائیں گے محمد عامر کراچی کنگز چھوڑ چکے ہیں وہ کوئٹا گلیڈیٹرز میں جا کر کھیلیں گے نسیم شاہ کوئٹا گلیڈیٹرز چھوڑ چکے ہیں وہ ملتان سلطانز میں جا کر کھیلیں گے رائلے روسو وہ ملتان سلطان چھوڑ کر وہ یہ ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی نامز ہیں جن کے بارے میں بات چیز چل رہی ہے لیکن وہ چونکہ ابھی تک کنفرم نیوز نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کنفرم کیا بھی نہیں پاؤں گا ہاں ایک دفعہ تھوڑی سی ذرا نیوز کنفرم ہو جائے تو پھر آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کی اوپر بات کی جا سکتی ہے حسن علی پلس چلیں وہ بھی نام مجھے یاد آگیا حسن علی جا رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ سے کراچی کنگز میں تو وہ پلیئرز کی آلڑی ابھی شفلنگ چل رہی ہے پلیئرز ٹریڈ میں کیشن ٹریڈ مطلب یہ جو لیگ کرکٹ ہوتی ہے اس میں بہت کچھ چلتا ہے پلیئر ٹرانسفر ہوتا ہے کیش ٹریڈ ہوتی ہے پلیئر ٹریڈ ہوتی ہے بڑا کچھ ہوتا ہے ابھی پی ایس ایل تھوڑی دور ہے اس سے پہلے چیزیں وہ سموثلی ہوں تو بہتر ہے یہ سوشل میڈیا کی اوپر ایک دم سے جو وبال آ جاتا ہے یہ پلیئر آ رہا ہے وہ فلانا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ریلیکس کریں اتنا زیادہ وہ فوران سے نا اوور ایکسیٹڈ نہ ہو جائے کریں وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے مشورہ دینے میں کیا جاتا ہے تو ابھی تک پھر شروع کی بات ایک دفعہ پھر اینڈ میں جاتے جاتے ریپیٹ کر دوں کہ نہ تو گلین میکسویل ابھی تک پی ایس ایل نائن تھ ایڈیشن کے لیے کنفرم ہوئے ہیں نہ ڈیویڈ وارنر کنفرم ہوئے ہیں کنفرم ہو جاتے ہیں تو سونے پہ سواگ ہے دونوں آپ کو پتہ ہے کس قسم کے بیٹسمن ہیں میکسویل نے تو جو ورلڈ کپ میں کیا پلس جو انہوں نے یہ تیسرے ٹی ٹونٹی میں انڈیا کی ٹیم کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ڈیویڈ وارنر کا بھی یہی ہے تھوڑی سی فارم ان کی نیچے ہے لیکن ٹی ٹونٹی میں ڈیویڈ وارنر is not a مطلب small name یا something impact والا پلئر ہے باقی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا دوستو باقی اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکسٹ کوئی کرکٹ کی اپ ڈیٹ آئی تو آپ کے سامنے پھر لے کر حاضر ہو جاؤں گا till the next time till the next time till next time انگریزی سے نہیں لگتی اپنا بہت خیال رکھنا peace out